جہاز آسمان پر اڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑا جہاز ہوتا ہے اور ایک چھوٹا جہاز ہوتا ہے تو بڑے والا جہاز جو ہے وہ گر جاتا ہے بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کے بعد اس کی ذمہداری امران خان صاحب کی گورنمنٹ پر آتی ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ امران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے تو انہیں استیفہ دینا چاہئے تو اس کے بعد امران خان صاحب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے یہ کافی زیادہ سوال آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ اس پولیٹیکل سسٹم سے نہ کوئی میرا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی ہوپ ہے تو عمران خان صاحب آئیں زرداری صاحب آئیں بلاول صاحب آ جائیں سراج الحق صاحب ہوں فضل الرحمن کوئی بھی آ جائے جب تک یہ ڈیموکریسی کا سسٹم چل رہا ہے اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے اس سے کوئی بھی اچھے چیز برامد نہیں ہونی تو دوسری بات عمران خان صاحب کی بات تو دیکھیں فیوچر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کوئی بھی غیب کا علم کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہاں اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو کوئی بات بتا دے خواب کی صورت میں دکھا دے یا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دے اللہ تعالیٰ تو ہو سکتا ہے تو میں تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اول تو کسی ایسے معاملے میں بات ہی نہ کی جائے جس سے میرا زیادہ کنسن نہیں ہے یا جس سے کوئی فتنے کا خطرہ ہے اور اگر کی بھی جائے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بات خیر کی ہو جوڑنے والی ہو توڑنے والی نہ ہو تو جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی میں تو انسپیریشن لیتا ہوں محمد قاسم بن عبدالکریم سے not because کہ میں as a person یا ان کو کوئی اس طرح blindly follow کرتا ہوں it's only because کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے direct اشارہ ملا ہے اس کام کے لیے تو محمد قاسم کو میں represent نہیں کرتا میں یہ نہیں کہا سکتا کہ انہوں نے ایسے کہا تو ایسے ہوا یا نہیں ہوا میں صرف ان سے انسپیریشن لیتا ہوں تو جیسے آپ سب بھی یا کوئی بھی لے سکتا ہے تو اگر ان کے dreams کی context میں دیکھے جائیں تو ان کے dreams سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بڑا event ہوتا ہے وہ ان کا ایک dream ہے نا وہ کیا date ہے اس کی جس میں ایک جہاز آسمان پر اڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑا جہاز ہوتا ہے اور ایک چھوٹا جہاز ہوتا ہے تو بڑے والا جہاز جو ہے وہ گر جاتا ہے تو ایک بڑا event ہوتا ہے جس کے بعد اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی government پر آتی ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے تو انہیں استیفہ دینا چاہیے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی بڑا event ہوتا ہے اس کے بعد وہ استیفہ دے دیتے ہیں تو والاہ و عالم کی بڑا event کیا ہے یہ democratic جو 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 توڑ ہو رہی ہے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی credibility نہیں رہتی پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کوئی اور national level ایف 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 میں پاکستان black list ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے یا کوئی ایسا بڑا event ہوتا ہے جس کے بعد عمران خان صاحب government میں نہیں رہتے تو اب obviously عمران خان صاحب ظاہر ہے کوئی بھی lifetime کے لئے تو آتا نہیں ہے تو عمران خان صاحب eventually جو ہے نا وہ استیفہ تو دیں گے یا چلے جائیں گے یا بھیج دیا جائیں گے یہ ابھی ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو ان کا ایک اور خواب ہے محمد قاسم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو 30% وقت ملتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نکاب ہو جاتے ہیں تو وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیرھ دو سال کے بعد یہ بلکل کلیر ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے جو expectations تھی وہ پوری نہیں ہو سکیں اور وہ practically failed ہیں جو پاکستان میں جین جانا تھا پاکستان نے ترقی کرنی تھی باہر سے لوگوں نے نوکریوں کے لئے پاکستان میں آنا تھا کروڑوں نوکریوں دی جانی تھی لاکھوں گھر بنائے جانے تھے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہو سکا ہمیں گائی کام ہونی تھی بلکہ frankly speaking مطلب مجھے شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی اس ملک میں وقت گزارا ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کم از کم کوئی management تو ہے کوئی discipline تو ہے کوئی حکمران شاید موجود تو ہے اسی طرح جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کا بھی ایک خاص vibe ہوتا ہے وہاں میں negative بھی ہوتا ہے اچھا تو نہیں ہوتا زرداری صاحب کی جو حکومت تھی تو اس میں ایسے لگتا تھا کہ lawlessness ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو جو کرتا ہے کرتا رہے بجلی بند ہے تو بند ہی ہے پانی نہیں آرہا تو نہیں آرہا چینی مہنگی ہو رہے تو نہیں آرہی ہے ایسے بس حکومتی سطح پر وزیراعظم چینج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے زرداری صاحب خموشی سے صدر بنے میں چل رہا ہے مطلب روڈ بلوکس ہو رہی ہوتی تھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی تھی لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ہمیں تو almost ویسا ہی صاحب ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی حکومت ہے ہمیں جو سب سے زیادہ چیز concern کرتی ہے تو وہ کیا ہے پیٹرول پہلے اتنے روپے مہنگا کر کے پھر جب یہ جوڑ توڑ کی باری آئی تو تھوڑے دن کے لیے کم کر دیا ہے تو وہ سارا عوام بھول گئے کہ جو پہلے اتنا بار بار مہنگا ہو رہا تھا تو پھر اسی طرح جو روز مرہ اشیاء ہیں استعمال کی وہ انتہائی مہنگی ہیں پھر جو ایک منیجریل administrative discipline پنجاب میں خصوصاً شہباز شریف صاحب کی حکومت میں نظر آتا تھا اس کا نام و نشان نہیں ہے گلیاں گندی ہیں تو گندی ہیں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں بالکل یعنی کہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بس بے بسی ہے ایوان اقتدار میں تو عوام کو یہ چیز سمجھ لینے چاہیے کہ کسی بھی حد تک تکلیف یا پریشانی آئے یا کسی بھی حد تک حکمران جو ہیں وہ بے بس نظر آئے ہیں عوام کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ توڑ پھوڑ کریں یا حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوں یا حکومتوں کو بائی فورس یا حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو کر کوئی وہ لیں سبر کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو عوامی سطح پر کیاوس آتا ہے اور اس سے فائدہ ہونے کے بجائے زیادہ نقصان ہوتا ہے عرب سپرنگ کی آپ ایکزیمپل دیکھ لیں کتنے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے صرف اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ حکومتوں سے تنگ آگئے تھے اور اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے تو ان اینی کیس عمران خان صاحب یہ میں اپنی تجزیہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اور یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے میرا تجزیہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے کچھ بھی نہیں ہونا نہ ہی کوئی چین جانا ہے جب تک انہوں نے اپنی حکومت کو گھسیٹ لیا سو گھسیٹ لیا ابھی چلے گئے تو چلے گئے نہیں تو چند ہفتے مہینوں بعد چلے جائیں گے اور ہسٹری سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سکھنی چاہیے دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں ابھی لاست دو حکومتوں نے تو اپنے ٹینئورز مکمل کی اس سے پہلے تو کسی نے اپنا ٹینئور بھی نہیں مکمل کیا تھا ان دو حکومتوں نے اپنے ٹینئور ختم مکمل کیے ہیں لیکن ابھی تک ایک بھی وزیراعظم ایسا نہیں آیا کہ جس نے پانچ سال پورے کیوں اگر پاکستان کے اسی کے قریب سال ہونے والے ہیں تو اتنے سالوں میں ایک بھی وزیراعظم اپنا ٹینئور مکمل نہیں کر سکا تو عمران خان صاحب یہ ہمیں سپیشل تو نہیں نظر آرہے وہی مسائل ہیں اسی طرح لوگ ان سے تنگ ہیں بلکہ شاید کچھ حکومتوں سے زیادہ پریشان کے مقابلے میں ان سے زیادہ پریشان ہیں تو there is hardly any chance کہ عمران خان صاحب بھی اپنے پانچ سال پورے کریں حکومت پانچ سال چلے یا نہ چلے کیونکہ اب پہلے دو ہمارے پاس history آگئی ہے کیونکہ دو حکومتیں چلی ہیں پانچ پانچ سال تو لیکن عمران خان صاحب کے بہت کم چانس ہیں پانچ سال چلنے کے تو انہینی کیس عوام کو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب سے امید رکھنے کے بجائے آرمی سے establishment سے پپلز پارٹی سے نون لیک سے religious leaders سے کسی سے بھی امید رکھنے کے بجائے صرف اللہ سے توقع اللہ سے امید رکھیں وہی ہمارے حالوں کو بدلنے والا ہے کیونکہ جو اللہ تعالی کے اوپر توقع کر لیتا ہے اللہ تعالی کے اوپر یعنی اپنی ساری کی ساری امیدیں اللہ سے لگا لیتا ہے تو فہوا حسب اللہ تعالی ضرور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہی ہمارا کام بنتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالی سے امید لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ ہم وہ دن پاکستان میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالی کی مدد و نصرت ہوگی خیر ہی خیر ہوگی کوئی پریشان حال نہیں ہوگا اور پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے